بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خلاف ریفرنس بھیج رہا ہوں آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا بطور گورنر لاہور ہائی کورٹ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس بھیج رہا ہوں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما کی پریس کانفرنس میں گفتگو تفصیلات کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما نے کہا ہے کہ وہ بطور گورنر لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس بھیج رہے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سازش کی وجہ سے بٹوں کو پانسی پر چڑھا دیا گیا آج عمران خان کے خلاف سازش ہوئی اور ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا ہم توقع کر رہے تھے کہ ان کے حلف لیتے ہی آٹھ دس ارب ڈالر قومی خزانے میں آ جائیں گے عمر سرفراز چیما نے مزید کہا کہ پنجاب کا بہران سب کے سامنے ہیں پہلے دن سے جب سابق وزیراعظم نے گورنر کے طور پر نامزد کیا تو کام شروع کر دیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ایک انوکھے لادلے گیا تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یرگمال بنا ہوا ہے خیال رہے کہ اس سے قبل گورنر عمر سرفراز چیما نے صوبے میں آئینی اور سیاسی بہران پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو اہم خط لکھا تھا گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما نے صوبے میں کردار کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو خط لکھا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کا الیکشن گیر آئینی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حمزہ شہباز غیر آئینی طور پر مسلط ہو گیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا قومی اور سبائی حکومت پر عوامی اعتماد بحالی کے لیے کردار ادا کرے انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیراعظم شہباز شریف کے نام خطوط کی کافیاں بھی آرمی چیف کو بھیجوا دیں دوسری جانب گورنر پنجاب عمر صرفراز چیما نے حمزہ شہباز کو گرفتار کروانے کے لیے ایک صوبے دار اور چار جوان مانگ لیے عمر صرفراز چیما کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بننے کے لیے حمزہ شہباز فارمولا قابل قبول ہے تو باقی صوبے اپنی فکر کریں نیجی چینل کے مطابق گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ مجھے ایک صوبے دار اور چار جوان مہیا کر دیں تو میں وزیراعظم پنجاب عمزہ شہباز کو گرفتار کر کے جیل میں ڈلوا دوں گا انہوں نے کہا کہ آئینی اور قانونی بہران کا شکار پنجاب کو طاقت کے زور پر یرگمال بنا لیا گیا ہے عمر صرفراز چیما نے کہا کہ بڑی سیاسی جماعتوں کی خاموشی انتہائی تشویشناک ہے وزیراعظم بننے کے لیے حمزہ شہباز فارمولا قابل قبول ہے تو باقی صوبے اپنی فکر کریں ایسے تو پھر عواب علوی اگلے وزیراعظم سندھ ہوں گے انہوں نے کہا کہ میں نے سیاسی جدوجہد کے درال ہمیشہ نیوٹرل ایمپائر کا مطالبہ کیا حقیقی معنوں میں نیوٹرل ایمپائر دونوں ٹیموں کے لیے یقصہ اصول رکھتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین خبر امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی سینکیو اللہ حافظ